نیا کچھن بنوا رہے ہیں یا پھر اپنی کچھن کو رینوویٹ کروا رہے ہیں تو یہ ویڈیو ہونے والا ہے آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہرو فرنڈس ایم سمینہ and welcome back to my channel سمینہ جیٹلور تو جی فرنڈس آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اپنے کچھن کا ڈیٹیلڈ ٹور اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ ڈوز and ڈونڈس کہ اگر آپ اپنے کچھن کو بنوانے جا رہے ہیں تو کیا مسٹیکس ہیں جو آپ کو نہیں کرنی ہے اور کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنا ہے اپنے کچھن کو بنواتے ٹائم کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کری ہیں ہمارے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوئی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کری ہیں جس سے کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہمارے کچھن میں تو جو بھی ہمارے یہ چھ سال کا ایکسپیرینس ہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنی بوٹر پول آٹ ڈرور اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے سارے جو سنیکس ہیں بچوں کے کھانے کے نمکین بسکیٹ اور اس طریقے کی سنیکس والی چیزیں وہ یہاں پر اورگنائز کر کے رکھی ہوئی ہیں تین پارٹیشن دیئے ہوئے ہیں تو سامان سارا کافی اچھے طریقے سے آ گیا ہے اب اس پول آٹ ڈرور میں جو ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹرولی ہے نا یہ چھوٹے سائز میں ہے بٹ اس کا جو سٹرکچر ہمارے کارپنٹر نے بنایا نا وہ بڑا بنا دیا ہے اب یہ پول آٹ ڈرور جو ہے نا اس میں سیٹ نہیں آ پاری سائٹ کا سپیس بلکل ویسٹ جا رہا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک جو کپے ٹھنگنے کا ہنگر ہوتا ہے نا وہ چینل پر لگوا دیا اس طریقے سے اور یہاں پر ہم وہ چیزیں ہنگ کر دیتے ہیں جو کی ہمارے کم یوز میں آتی ہے کیونکہ یہ والا جو پورشن ہے پورا ویسٹ جا رہا ہے تو جب کبھی بھی آپ بارٹر پول آٹ ڈرور بنوائیں نا تو پہلے آپ اس طریقے کی جو ٹرولیز ہیں نا ان کو بائے کر لیں اور اس کے بعد اس کا سٹرکچر ریڈی کروائیں تو یہ پرابلم آپ فیس نہیں کریں گے جو کی ہم کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا اس پیس ویسٹ جا رہا ہے اس بارٹر پول آٹ ڈرور میں نیسٹ آ جاتے ہیں کپ ڈ سوسر ٹرولی میں جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے کپس اچھے سے آرگنائز ہیں چھوٹے والے گلاسز بھی یہاں آرام سے آرگنائز ہو جاتے ہیں بٹ ایک چیز کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر آپ کپ ڈ سوسر کو یوز کرتے ہیں تب تو آپ یہ والی ٹرولی لگوائیں اور اگر آپ ہماری طرح ہی صرف کپ یوز کرتے ہیں ٹرے میں رکھ کے تو پھر آپ کپ ڈ سوسر والی یہ ٹرولی نہ خریدیں کیونکہ اس باسکٹ میں کافی سارا اس پیس ویسٹ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سوسر یوز ویلی یوز نہیں کرتے نہ ہی ہم یہاں پر رکھتے ہیں تو کپ ڈ سوسر میں جو سوسر والا پارٹ ہے نا یہ بلکل ویسٹ ہو جاتا ہے تو آپ پلین ٹرولی خریدیں تاکہ اس میں آپ کا سامان اچھے سے آپ ہے اس کے نیچے کے لیے یہاں پر ہم نے یہ پلین اپنی باسکٹ لے رکھی ہے سٹیل کی تو اس میں ہماری ساری جو دالے وغیرہ ہیں وہ ہم نے اورگنائز کر کے رکھی ہوئی ہیں جو کی پورا ہی پارٹ اچھے طریقے سے یوٹیلائز ہو جاتا ہے تو یہ والی ٹرولی ہمارے حساب سے بیسٹ ہے جس میں کی ہم اچھے سے سامانوں کو رکھ پا رہے ہیں اب آ جاتے ہیں تھرڈ باسکٹ پہ جس میں کی ہم نے اپنے سارے کوکر اور کڑھائیوں کو رکھ رکھا ہے اور اس میں بھی سارا اسپیس اچھے طریقے سے یوٹیلائز ہو رہا ہے اس طریقے کی پلین آپ باسکٹ لگوائیں وہ زیادہ یوسفل رہتی ہیں نیکسٹ اس کے بعد ہماری واپس سے ایک باٹل پول اور ڈرور آ جاتی ہے جس میں کی ہم نے بچوں کے سارے جو بیوریجز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں آرینج کر کے تو اس میں سارا سامان اچھے سے آرگنائز ہو گیا ہے اس میں صرف دو شیفز دے رکھی ہیں ایک اوپر والی اور ایک نیچے والی بٹ پرابلم سیم ہے اس میں بھی وہی اسٹرکٹر کی پرابلم ہے کہ اسٹرکٹر پہلے ریڈی ہو چکا تھا بعد میں یہ باٹل پول اور ڈرور آئی ہے جو کی لگنے کے بعد اسپیس یہاں پر ویسٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم کھڑی کر دیتے ہیں اپنی بڑی والی ٹری یا پھر جو چاپنگ بورڈ ہیں انہیں ہم یوز نہیں کرتے تو انہیں ہم یہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی یہ پورا اسپیس ویسٹ جا رہا ہے بلکہ یہاں پر اگر میزرمنٹ سے اور پرولی پہلے لے لی جاتی نا تو دو باٹر پول اور ڈرور لگائی جا سکتی تھی تو یہ ہماری بھی مسٹیک ہے اور کارپنٹر نے بھی دھیان نہیں دیا چلیے جی آگے بڑھتے ہیں جو کیا جاتی ہے ہماری کٹلیری ٹری اور اس کو ہم دکھاتے ہیں یہ کافی یوسفل ہوتی اس میں ساری بولز آ جاتی ہیں ساری جو سپیچولاز ہیں وہ آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بولز کو اچھے سو ارگنائز کر کے رکھا ہوا ہے پرانے جو لنچ باکس ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں ارگنائزر بنا لیتے ہیں بچوں کے چھوٹے والے سپونز اس میں رکھ دیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہماری ارگنائز رہتی ہے دین آ جاتے ہیں نیکس والی ٹرولی کی طرف تو یہاں پر جو جینڈم ہمارے برطن ہوتے ہیں ڈیلی یوز کے ان کو ہم نے ارگنائز کر کے رکھا ہے پورا اسپیس اچھے طریقے سے یوٹیلائز ہو جاتا ہے اس طریقے کی جو پلین باسکٹس ہوتی ہیں ان کو لگوانے سے اس کے بعد جو تھرڈ والی ہماری باسکٹ ہے وہ دکھاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تھالی والا ایک پورشن سیٹ کر رکھا ہے ساتھی جو سائٹ والا پورشن ہے اس میں ہم نے بچوں کے سارے لنچ باکسز اور جو خاری ڈبے ہیں وہ رکھ رکھے ہیں اب یہ جو تھالی والا پورشن ہے اس کے لئے آپ دھیان رکھیں کہ کبھی بھی آپ یہ تھالی اٹیچ والا پورشن نہ لیں یعنی کہ جو آپ کی باسکٹ ہونا اس میں یہ اٹیچ والا نہ لیں یہ تھالی کا الگ سے آتا ہے تو آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں اور پلین آپ کی باسکٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو بس ہم نے اس کو الگ سے ہی لگا رکھا ہے جب من ہوتا ہے اس کو ہٹا بھی لیتے ہیں اب آ جاتے ہیں کورنر والی جو ہمارا پورشن ہے وہاں پہ نیچے کاؤنٹر ٹاپ کے سامنے ہم نے آلو پیاز لسن ادرک رکھا ہے سامنے ایک شرف ڈلوا دی تھی ہم نے وہاں پہ ہم نے کچھ برطن جو بڑے بڑے انہیں رکھ دیا ہے اچھا سامنے جو آلو پیاز رکھا ہے نا اس کو تھوڑا سا ہوا ملتی رہا اور فریش رہا ہے اس کے لیے ہم نے اس کے دروازے پہ یہ ایسے سٹیل کی جالی لگوا دی تھی اس میں کی ہوا پاس ہوتی ہے اور آلو پیاز وغیرہ بلکل خراب نہیں ہوتے ہیں اس کے جس سامنے ہی ہمارے بالکنی کا ڈور ہے تو جب ڈور اوپن رہتا ہے تو ایک دم ہوا آتی ہے اور کوئی بھی ہماری جو سبزی ہے آلو پیاز وغیرہ وہ خراب نہیں ہوتا ہے ہائیڈ بھی رہتا ہے اور فریش بھی بنا رہتا ہے تو ایسے سٹیل کی جالی ضرور لگوا لیں آپ اس طریقے کا اگر آپ کے پاس پورشن ہو تاکہ اس میں آپ کی چیزیں فریش بنی رہیں اب دیکھیں یہاں پر جو یہ پورشن ہے اس میں ہم نے کوئی بھی ریک وغیرہ نہیں لگوا یہ اوپن چھوڑ دیا ہے تاکہ بڑا آئٹم ہمارا آ جائے سائیڈ میں ہم نے اس طریقے کا ایک ہینگر لگوا دیا ہے وہ کپڑے ٹانگنے کی کھوٹی ہم نے اس میں لگوا دی تھی تاکہ وہ مضبوط رہے اور اسی میں ہم اپنی سارے جو کوکر کی لیڈ ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی چھنی اور پین سب کچھ ہینگ کر کے لکھ لیتے ہیں تو یہ کافی بڑی ہمیں لگا ہے پورشن آپ ضرور آٹ کروائیں جب کبھی بھی آپ اپنی کیچن میں کام کروائے ہو تو اس طریقے سے یہ والا پورشن ہمارا اچھے سے یوٹیلائز ہو جاتا ہے بڑی جگہ ہم نے رکھی ہے تاکہ جب ہم لوگ کچھ ایکسٹر سمان بائے کر کے آ جائے تو وہ بھی یہاں پر رینج ہو جاتا ہے تو یہ والا جو پورشن ہے ہم نے آپ کو پورا دکھا دیا ہے ساری جو ہماری ٹولیز نے ان کو بھی دکھا دیا ہے اب آ جاتے ہیں اوپر کے پورشن میں تو یہاں والے کورنر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو دکھانا اور بتانا کہ کیا مسٹیکس ہیں جو آپ کو نہیں کرنی ہے اپنے کچھن بنواتے ہوئے تو یہ والے جو کورنر شیلف ہے نا یہ ہم نے اوپن کر دی ہے دیکھ سکتے ہیں پیچھے کی طرف جو چمنی کا پائپ ہے نا وہ آرہا ہے جس کی وجہ سے یہ والا اسپیس ہمارا کم یوز ہو پاتا ہے چھوٹے چھوٹے آئیٹمی ہم یہاں پر رکھ پاتے ہیں بکوز یہاں پر چمنی کے پائپ نے کافی اسپیس لے دیا ہے اب یہاں پر ہمارے کارپنٹر نا جو اس کے دور لگوائے تھے وہ اس طریقے کے پورے ال شیپ میں اوپن نہیں ہو رہے تھے وہ ایک اوپن ہوتا تھا دور دن دوسرا ہوتا تھا اس کو چینج کروانے میں ہمارا دور بھی خراب ہو گیا بٹھ ہوتا کیا ہے نا کہ آپ جب چینج کرواتے ہو تو آپ کا ہی سمان خراب ہوتا ہے تو ہم نے یہ دروازے ایسے ہی رہنے دیئے اس میں ہنجز لگوا دیئے اور جو یہ والا سائٹ تھا اس کو اندر کر دیا اب اندر سے نظر تو نہیں آتا ہے بٹھ ہاں جب کبھی اوپن کرتے ہیں تب دل ضرور دکھتا ہے جب کبھی بھی آپ کام کروائے تو نظر رکھیں کہ آپ کے کارپنٹر کیا کر رہے ہیں تاکہ آپ کو دوبارہ اس کو توڑ کے بنوانے کی ضرورت نہ پڑے اب جو یہ والا پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹینڈ کے جس اوپر کی طرف آ رہا ہے یعنی آگے کی سائیڈ نکل رہا ہے اور اس میں سر ٹکرانے کی پرابلم ہو جاتی ہے کئی بات جب زیادہ لوگ کچن میں کام کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر اس طریقے کی شیلف کو آگے نہ بڑھوائیں اس سے چوٹ لگنے کا ڈر رہتا ہے اب ہمیں یہ کیوں کروانا پڑا ہے کیونکہ ہمارا چمنی کا پائپ تھا وہ سامنے سے دیکھنے میں بہت ہی خراب نظر آ رہا تھا اور چمنی کا پائپ دوسری سائٹ سے نکلنے کی جگہ بھی نہیں تھی وہ بھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات جو شیلف ہے اس میں سے آیا ہے یہ پائپ اور ادھر سے نکل کے نیچی کی طرف سے ہو کے پھر یہ یہاں سے بہاں نکلیا ہے بکہ اس کے سیدھے سے اگر نکال رہتے ہیں تو ادھر کی طرف ہمارے بلڈنگ کے پائپ آ رہتے ہیں اور یہ پائپ بہاں نہیں نکل پا رہا تھا تو اب جی چمنی کا پائپ آیا ہے وہاں پر یہ لوفت ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ چمنی کے پائپ کی وجہ سے ہی اس کو ہمیں سامنے سے کور کروانا پڑا بکہ یہ سامنے سے دیکھنے پر بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اور ہم نے سوچا یہاں پر ہمیں تھوڑا سٹوریج بھی مل جائے گا بٹ ایک الگ سے شیلف لگوانے کے بعد بھی ہمیں یہاں سٹوریج اسپیس بلکل نہیں مل پایا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جو ہم نے یہ کورنر والی شیلف لگوائی تھی بس اس کو آپ کو وائٹ کرنا ہے کسی بھی حال میں بکوز یہاں پر جو یہ ریک ہے نا اس کی ویرہ سے کئی بات سر میں چوٹ لگنے کا خطرہ ہو جاتا ہے تو چلی اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی شیلف کی طرف جو کی ہم نے یہاں سامنے کی طرف کانچ کا ایک گلاس لگوا کے اس میں بنوایا تھا اور یہاں پر ہم نے اپنے سارا برکفست سے ریلیٹیڈ سامان رکھا ہوا ہے جیسے کی سوجی ہو گیا دلیا ہو گیا اور یہاں پر یہاں ہم نے مسالوں کا ڈبا بھی رکھا ہوا ہے جو کہ ہم نے بڑے بڑے مسالے کے باکس یوز کرتے ہیں بھر لیتے ہیں ایک بار میں ہی ہم ساتھ ہی اس کیبینٹ میں صرف ایک پارٹیشن تھا تو یہاں پر ہم نے یہ فلوٹنگ شیلف سیٹ کروا دی ہیں سائٹس میں اس طریقے کے ہکس ہوتے ہیں انہیں لگوا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس طریقے کے ایک بورٹ کو رکھ دیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے نا کہ سامان زیادہ آ جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ فلوٹنگ شیلف کا آپشن تھا دیا وایا بٹ وہ لگوا ہی نہیں ہے جو وہ پٹلا تھا نا اس کو نیچے کی طرف رکھ دیا ہے اور بڑے والے جار ہیں نا تو ان کو ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ ہمیں ایکسس کرنے میں ایزی ہو جائے تو یہ فلوٹنگ شیلف کا آپشن آپ ضرور رکھیں تاکہ آپ کو جب چاہے اس کو ہٹا سکتے ہیں اور جب چاہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں سامیسی طرح سے جو دوسرا والا ہمارا گلاس والی کیابینٹ ہے یہاں پر بھی ہم نے فلوٹنگ شیلف کا آپشن رکھا ہے تو اوپر تو ہمارے اچار کی بڑھنی ہے وہاں پر ہم نے اس کو نہیں لگایا واہ ہے بٹ آپشن وہاں پر دیا واہ ہے نیچے ہمارے چھوٹے چھوٹے جار ہیں جن میں کی ہم نے فلوٹنگ شیلف کو لگا کہ اس طرح سے اوپر نیچے اپنے جو کنٹینر سے ان کو اورگنائز کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ بہت یوسفل ٹپ ہے آپ ضرور سے فلو کریں جب کبھی بھی آپ اپنے کیابینٹس کو ڈیزائن کر رہے ہو اس کے بعد یہ والا جو کانر ہے یہاں پر بھی اس طرح کے پلے والا انہوں نے دروازہ لگا دیا تھا جو کہ ہم نے بعد میں چینج کروایا ہنجز لگوایا اور اس دروازے میں بھی پرانے ہول رہ گئے ہیں اب یہاں پر ہمارا آجاتا ہے سارا گروسری آئٹم یعنی جو ہمارا پینٹری آئٹم ہوتا ہے وہ سارا ہم یہاں پر ارگنائز کر کے رکھ دیتے ہیں کچھ یہاں پر خالی بوٹلز وغیرہ وہ بھی رکھ دیتے ہیں تو یہ والا کانر جو ہے ہمارا اچھے طریقے سے یوٹیلائز ہو جاتا ہے اب اس والے پارٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم نے بنوایا تھا اپنا مایکروویو رکھنے کے لئے پارٹ اور یہ جو پٹلا ہے نا یہ کافی آگے تک تھا اور یہاں پر جب ہم نے اپنا مایکروویو کو رکھا تو وہ بہت زیادہ آگے آگیا تھا یعنی ہمارے کاؤنٹر ٹاپ کے بلکل آگے بکرز ہمارا مایکروویو ہے وہ دو ہزار دس میں ہم نے لیا تھا جو کی بہت بڑے شیپ میں ہے اور یہاں پر وہ بلکل فٹ نہیں آیا تو ہم نے یہاں پر آگے کا پٹلا کٹ کروایا دین یہاں پر ایک کانچ کی شیلف لگوا دی تھی لیکن اس کو ہم اپن لی یوز کر پائیں اس کے اوپر کا پارٹ ہے یہاں پر ہم نے مایکروویو کے بڑھنوں کو ہی رکھا ہوا ہے جو کی ایزی ٹو ایکسز رہتے ہیں اور یہی پہ ہمارا مایکروویو رکھنے کا پلان تھا اور اوپر ہمارے اس کے بڑھن بٹ اس کو ہم اپن شیلف کی طرح یوز کر رہے ہیں اب آگے آ جاتے ہیں یہ جو لوفٹ ایریا ہے یہاں پر چمنی کا پائپ تو نہیں ہے بٹ یہاں پر اتنا زیادہ سپیس بھی نہیں ہوتا کہ آپ بہت سارا سامان یہاں پر سٹور کر پائیں دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑے بھگونے اور کڑھائیاں وغیرہ تو وہ بھی سیدھے سیدھے یہاں پر نہیں آ پاتے ہیں ان کو بھی ہم نے ٹیڑا کر کے رکھا ہوا ہے تو ایک طرح سے آپ دیکھیں تو جو لوفٹ ایریا ہے نا وہ جسٹ بس آپ بنوا سکتے ہیں لک وائز کے لیے ادھر وائز سٹورج پرپس یہ بلکل بھی سالف نہیں کر پاتا ہے اب بات کرتے ہیں چمنی کے بیک سائٹ کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹائلز نہیں لگوائی تھی ہم بھول گئی یہاں پر ٹائل لگوانا اس ٹائم پر اور اب یہاں پر کلیننگ کا بہت زیادہ پرابلم ہو جاتے ہیں کیونکہ بعد میں چمنی آکے لگی تھی اور اس کو ہم نے کور بھی نہیں کروایا اگر آپ چاہیں تو اس کو کور کروا سکتے ہیں جب آپ کا کارپنٹر کام کر رہا ہو تو آپ وہ ووڈن یہاں پر لگوا کے سو کور کروا دیں ساتھ ہی چمنی کا جو گیپ ہوتا ہے یہ دھائی فٹ کا رکھیں اس سے بلکل چمنی ہمارے سر میں بھی نہیں ٹکراتی اور بلکل صحیح میزرمنٹ اس کا رہ جاتا ہے چلی جی اب بات کرتے ہیں گیس کے اس پائپ کی تو یہ جب پائپ ہے نا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو گیس سٹوو ہے اس کے جسٹ پیچھے سے جا رہا ہے یہ اور پورا کانٹر ٹاپ یہ کور کرتا ہوا نکر رہا ہے ایکٹری جو ہمارا سلنڈر ہے نا وہ ہم نے باہر واش بالکنی میں رکھوا رکھا ہے کیونکہ وہاں اسپیس تھا تو ایک سیفٹی پرپس سے سلنڈر کو باہر رکھنا اچھا رہتا ہے تو ہم نے باہر رکھوایا یہاں پر ہم سے مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ سلنڈر کا پائپ ہے نا یہ ہم نے بعد میں فکس کروایا اور جبکہ ہمیں اس کو پہلے فکس کروا لینا چاہیے جب ہمارا یہ کارپنٹر کام کر رہے تھے نا نیچے کا جو یہ سٹرکچر ہے پورا ریکس کا تو جب یہ کام ہو رہا تھا اسی ٹیمپے سب سے پہلے ہول ہوتا ہمارے کاؤنٹر ٹاپ میں اور اس کے کاؤنٹر ٹاپ کے نیچے سے یہ پائپ پورا بہا نکل جاتا تو یہ ہمارے کاؤنٹر ٹاپ پہ دیکھتا نہیں اور یہ بہت بڑی مسٹیک تھی اور ریزن یہی تھا کہ بس ہم لوگ نہیں آ پائے ان ٹائم اور یہ پورا جو نیچے کا جو کیبنٹس کا سٹرکچر ہے نا پورا لگ چکا تھا اور بعد میں پھر کوئی آپشن نہیں تھا کہ اس کو ہم لگواتے تو ہمیں بہار ہی بہار اس کو لے جانا پڑا اور اب اس پائپ کو ہائٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت جتن کرنے پڑتے ہیں کبھی ٹرے لگانی پڑتی ہے کبھی کچھ سمان رکھنا پڑتا ہے تو ہمیشہ آپ دھیان رکھیں پری پلاننگ کریں کہ آپ کے گیس کا پائپ کدھر سے جائے گا اور اگر آپ اس کاؤنٹر ٹاپ کے نیچے سے لے رہے ہیں تو آپ ہمیشہ دھیان رکھیں اس طریقے کا جب آپ موڈولر کچھن پلان کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے گیس کے پائپ کو بہار نکلوا دیں then آپ اپنی کیبنٹس کو بنوائیں نیکسٹ آ جاتا ہے سویچ بورڈ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کاؤنٹر ٹاپ ہے بس ایک سویچ بورڈ یہاں پر دیا ہے although ہم نے 3 pin کا یوز کیا ہوا ہے but پھر بھی یہ purpose solve نہیں کرتا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے یہ extension لگا رکھا ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے وائر اور پلگس ہیں وہ اس میں لگ جائیں but یہ کیا ہوتا ہے کہ پورا موڈولر کچھن کا لکی خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کتنے سارے وائر نظر آتے ہیں اس سائٹ میں بھی بس ایک ہی سویچ بورڈ دیا ہوا ہے جس میں کی فریج کا ایک پلگ آ جاتا ہے اور پورے کچھن میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اس طرح کے سویچ بورڈ کی کمی کی تو جب کبھی بھی آپ کچھن پلان کر رہے ہوں تو جگہ جگہ پر سویچ بورڈ رکھیں کچھ بلگس رکھیں تاکہ آپ کو جو بھی وائر لگانے الیکٹرونک آئٹمز کے وہ آسانی سے آپ لگا سکیں تو یہ مسٹیک ہم نے کری ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ساتھ ہی یہاں پر ہم نے اپنی ٹریز کو ارگنائز کیا ہوا ہے ایک شیرف لگوا دی تھی یہاں پر وائر والی اور اس میں ہم نے ساری ٹریز کو ارگنائز کر کے رکھا ہوا ہے اب آجاتے ہیں اپنے سنک ایریا کی طرف تو یہ والا پورشن اس طریقے سے ہم نے کروا رکھا یہاں پر ہم نے سٹینلیس سٹیل کی ایک ریک لگوا رکی ہینگ کر دی تھی تو دیکھیں اب اس ریک کا ہم فائدہ بتاتے ہیں یہاں پر جو بھی ہمارے برطن دھولتے ہیں سنک میں تو اس کو ہم ہینڈ ٹو ہینڈ یہاں پر لگاتے جاتے ہیں اب کئی سارے ہمارے فرنس نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ آپ کی ریک میں زنک نہیں لگتا آپ ڈائریکٹ ہی ساری پلیٹ سے یہاں پر لگا دیتی ہیں تو جی بلکل بھی زنک وغیرہ کچھ نہیں آیا اگر آپ اچھی سٹینلیس سٹیل کی ریک یہاں پر لگوا دیتے ہیں تو چھ سال سے ہم کنٹینیسلی یوز کر رہے ہیں ہماری میٹ جو ہے نا یہاں پر برطن دھوکے چلی جاتی تھی لگانی کے بری ٹینشن ہوتی تھی برٹ جب میٹ دھوتی تھی نا تو ہینڈ ٹو ہینڈ سارے برطن جتنے بھی اس میں آ جاتے ہیں وہ سب لگا جاتی تھی تو بہت زیادہ کام ہمارا ہلکا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم تھمس اپ دیں گے کہ آپ ضرور اس طریقے کی سٹینلیس سٹیل کی ریک لگوائیں اپنی کچھن میں اب جو سینگ کے لئے کے نیچے والا پارٹ ہے وہاں پر ہم نے یہ تین ڈراؤرز لی ہیں تو یہ فرسٹ ڈراؤرز میں ہم نے اپنا بیکنگ کا سامان سارا پلیس کر کے رکھا ہوا ہے جو بھی سامانیں اچھے سے ارینج اور ارگنائز ہو کے اس میں آ گیا ہے اب یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں یہ اگین ایک ٹیفن ہے لنچ باکس ہے جس میں ہم نے ایک ارگنائزر بنا کے سامان رکھ دیا ہے یہ جو دو ہیں یہ چوڑی کے باکسز ہیں جس میں ہم نے سامان رکھا ہوا ہے تو اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے ارگنائزر بنائیں اور اپنے کچن کا ارگنائز کر کے رکھیں آپ بھی اب آ رہتے ہیں نیچے واری ڈراؤر میں تو اس واری ڈراؤر میں ہمارے کچن کے دیتنے بھی نیپکنز ہیں روٹیو کے رومال ہیں وہ سب ارینج کر کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ جو ہے نا اس میں ہم نے یہ باکس رکھا ہے یہ شروز کا باکس ہے نیا آیا تھا جس پہ ہم نے چارٹ پیپر چڑھا دیا تھا اگر آپ کے کچن میں سپیس ہو تو نیچے والی جو ڈراؤر ہے اس میں سارا گروسری آئٹم ہے جو کی فریکنٹلی یوز میں آتا ہے تو اوپر سے اتارنے میں تھوڑی دکت ہوتی یہاں سے یہ ایزی ٹو ایکسس ہوتا ہے چلی جی اب بڑھتے ہیں سنگ کے ایرے کے نیچے کے پورچن میں تو یہ ہمارا سنگ کے ایرے کا نیچے کا پارٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ جا رہا ہے اور اس کے جسٹ پیچھے ہم نے ایک یہ فلوٹنگ شیلف لگوالی تھی اور اس پہ ہم کافی سامان ارینج کر کے رکھ لیتے ہیں نیچے کے پارٹ کو ہم نے ملکل خالی چھوڑ رکھا ہے کیونکہ کئی بار ایرنالی وگرہ بلوک بھی ہو جاتی تو اسے کلین کرنے میں آسانی ہوتی ہے بات اوپر جی اتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہماری سیف رہتی ہیں اور یہاں پر ہم نے جتنا بھی ہمارا ڈولیٹری آئٹم سے وہ سارا آرینج کر کے رکھا ہوا ہے اور کچھ باسکٹس ہیں جو خالی وہ بھی رکھ دی ہیں تو اس طریقے سے یہ والے اسپیس کو بھی ہم نے اچھے سے یوٹیلائز کر لیا ہے تو جی چلی آپ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہماری مسٹیکس ہمارے کچن میں ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ کیسے ہو گئی ہیں ایکچولی جب ہی ہمارے گھر کا کام چل رہتا تو ہم اپنے رینٹڈ اپارٹمنٹ میں رہتے تھے اور اس ٹائم پہ ہمارا گھر یہاں سے ٹوئنٹی کلومیٹر دور تھا تو ہم اندر ڈیلی بیسز یہاں وزٹ نہیں کر پاتے تھے کارپینٹر کو ہم نے سارے چیزیں سمجھا دی تھی اس کے بعد ویکلی بیسز پہ آتے تھے تب تک آدھا کام ہو چکا ہوتا تھا اور جب ہم آنکہ چیک کرتے تھے کافی مسٹیک ہوتی تھی اور جب انہیں ہم چینج کرواتے تھے تو نقصان ہمارا ہی ہوتا تھا جب کبھی بھی آپ اس طریقے کا کام کروائے تو آپ آن ڈیلی بیسز چیک کرتے رہے ہیں کہ آپ کے کارپینٹر کیا کام کر رہے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو انہیں چینج کرنے کی پرابلم نہ فیس کرنی پڑے جو کہ ہمیں کرنی پڑی چلی جب آپ کو بتاتے ہیں کچھ ایک ایسے سیلوشن جو کہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے اگر آپ کارپینٹر کو فیس کر رہے ہیں اپنے کچن میں تو یہ ہے ہٹ اینٹی رو جیل اور اس کو لگانے سے کوکروچز بلکل نہیں آتے ہیں اس کو ہم قریب دو سال سے یوز کر رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہم شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو نیبرز ہیں وہ بھی کوکروچز سے کافی پریشان تھے تو ان کو ہم نے یہ بتایا ہے سیجسٹ کیا سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی ہم شیئر کر دیں اس میں اس طریقے کے ایک انجیکشن ٹائپ میں آتا ہے ٹیوب سا نکلتا ہے اس کو جسٹ ڈاٹ ڈاٹ کے طرح سے لگا دینا ہے تو آپ تین مہینے میں اس کو ریپیٹ کر لیں اور اگر کم کوکروچز ہیں تو چھے مہینے میں ریپیٹ کریں ہم چھے مہینے میں ریپیٹ کرتے ہیں اور ہمارے کچھن میں کیا پورے گھر میں آپ کو ایک کوکروچ نہیں ملے گا تو یہ ایک دم جانا سمجھا پروڈکٹ ہے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ آپ لوگ اس کو یوز کریں اور یہ بلکل سیف ہے ایک کونے میں آپ لگا کے چھوڑ دیں اور آپ پھر اس کے ریزلٹ دیکھیں کہ کتنے بڑھی آتے ہیں چلیے جب آپ کو دکھاتا ہے ہم اپنی کچھ ڈرائنگز یہ جو ڈرائنگز ہیں نا یہ ہماری کچن کی پوری ڈرائنگز ہیں جب ہم اپنا کچن بنوا رہے تھے نا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ساری چیزوں کو اپنے ایک کاپی پر ڈراؤ کر رہے تھے کہ کس طریقے کی ہمیں کیابینٹس چاہی ہیں کیا کیا ان کا میزرمنٹ رہے گا کس طریقے کے لوفٹ بنیں گے سائیڈ ایریا اور مایکروویف کا اس پیس ساتھ سنگ کے ایریا جو بھی جگہ تھی نا وہ ساری ہم یہاں پر ڈراؤ کر رہے تھے اور اس کے بعد اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ویزولائزیشن میں کیسی دیکھ رہی ہیں ساتھ جو بھی ہماری ٹرولیز تھیں ان کا پورا میزرمنٹ ہم نے لکھ رکھا ہے کہ چھوٹی والی جو آپ کی ٹرولی ہے وہ بڑی ہے اس سے بڑی ہے سب کے جو میزرمنٹ ہم نے لکھے ہوئے تھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے سے سٹیل کی جو جالی ہے وہ بھی ہم نے ڈراؤ کر کے دکھائی اپنے کار پینٹر کو ادھر جو سنگ کے لیے ہے یہاں پر بھی پورا دکھایا تو یہ فرس ڈرائن تھی جو کہ ہم نے بنائی تھی اس کے بعد پھر ہمارا مائنڈ چینج ہوا پھر ہم نے کچھ اور رائنڈ بنائی جس میں کہ ہم نے یہاں پر اورنج کلر سیٹ کیا تھا اپنے کچھن کے لیے اور اس میں ہم نے ویکس کلر سے کلر کر کے دیکھا کہ یہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے پورا کچھن چمنی وغیرہ لگا کے پورا دیکھا ہے ہم نے اس کے بعد پھر ہم نے اپنے کچھن کو بنانا سٹارٹ کیا ہے تو دیکھئے نا اس طریقے کی چیزیں جب ہم بناتے ہیں بڑی خوشی لگتی ہے اور پورا ویزولائزیشن کو ہم کاپی پین کی ہلپ سے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس پر کلر کر کے ہم نے دیکھا ہے فائنلی ہم نے راما گرین کلر اور گری کلر کی تھیم کو چوز کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوفٹ ایریا ہے یہ کانچ کی گلاس ہیں اور پھر یہ چمنی ہیں یہ کارنر والی شیلپس ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ ہماری جو گری والی ہم نے شیلپس دکھائی ہے جس میں مایکروویف کے برطن رکھے ہیں پھر یہ ہم نے مایکروویف کا سپیس رکھا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں پورے نیچے کی شیلپس ہیں جو کہ ہم نے درو کر کے اپنے کارپینٹر کو دے دی تھی اس کے بعد یہ سارا ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ کونسی شیلپ میں کونسی والی ٹرولی آنی ہے وہ بھی سب ہم نے ان کو لکھ کے دے دیا تھا بھٹی یہ تھا کہ اسٹرکچر بننے کے بعد چیزیں آئیں تھی جس کی وجہ سے میزر میٹ میں پرابلم ہو گئی ہے تو وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں اندر تک کی جو شیلپس ہیں وہ بھی ہم نے درو کر کے ان کو بتا دیا تھا تو یہ جو ہمارے دماغ میں ڈیکور کا اور گھر کو سجانے کا اورگنائزیشن کا جو شوق ہے جو کیڑا ہے یہ بہت پرانا ہے تو یہ ڈائری بھی نا چھ سال پرانی ہے جب ہمارے گھر میں کام چل رہا تھا اور سڈن ہمارے ہاتھ میں لگی تو سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اپنے سارے ڈرائنگز کو جو بھی ہم نے بنائی تھی اپنے گھر کے جب کام چل رہا تھا فرق بس اب اتنا ہے کہ اب ہمیں ایک یوٹیوب کا پلیٹ فارم مل گیا ہے تو جو بھی چیزیں ہم اپنے گھر میں کرتے رہتے ہیں وہ سارے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو بھی آئیڈیاز ملتے رہے ہیں کم بجٹ میں اپنے گھر کو سجانے کے اورگنائز کرنے کے اور ڈیکوریٹ کرنے کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا ہمارے پنک روم کی وارڈروبز ہیں وہ بھی ہم نے ڈیزائن کر رہی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے ویڈیوز میں دیکھا ہمارا کٹس روم تو اس میں پورا ہم نے ان کو بنا کے دکھا دیا تھا کہ کس طریقے کی ہمیں وارڈروبز چاہی ہیں یہ ہمارے روم کی وارڈروب ہیں ساتھی درسنگ ٹیبل کا پورا ڈیزائن پیٹرن کس کلر کا بارڈر آنا ہے کس طرح کی ڈرورز ہیں وہ ہیں اور یہ ہمارے ڈائننگ ایریا کا ہے سلیڈنگ ڈور ہیں اوپر جو کراکڑی شیلف ہے وہ کس طریقے کی بننی ہے وہ سب بھی ہم نے بنا دیا تھا اور پورا ان کو دکھا دیا تھا کہ کس طریقے سے ہمیں چیزیں بنانی ہیں یہ رف ڈائری ہے آپ لوگ دیکھ رہوں گے کتنی گندی ہے بر جو بھی ہم کام کر رہے تھے وہ ہم اس میں ہی کر رہے تھے وہ ہی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ پورا جو ہے نا اندر کا میزرمنٹ ہے ہماری وارڈروپز کا کہ کتنی بڑی ہماری جو اندر کی ڈرورز ہیں وہ کتنی بڑی ہونی ہے شیلف کتنی بڑی ہونی ہے کہاں پر کیا چیز لگنی ہے وہ سب ہم نے اپنے کارپینٹر کو بتایا تھا اور یہ ٹی وی کیابنیٹ کا ہے یہ کہاں پر ٹی وی لگاوا ہے اوپر کہ آپ نے دیکھوں گے پورشن اس طریقے کا بناوا ہے تو پورا ہم نے ڈراؤ کر کے اس کی کالر کومنیشن سب دکھا دیا تھا اس کے بعد ہم نے اپنا گھر بنوایا ماشاءاللہ سے کافی اچھا بنا ہمارے حساب سے آپ لوگ کو ہمارا گھر کیسا لگتا ہے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا تو جی بس یہی پر اپنا ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کافی لمبا ہو گیا ہے کافی چیزیں اور کافی باتیں آپ سے کر لیے ہیں کافی اچھا لگ رہا ہے اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے یوسفول ڈگا ہو تو آپ لوگ پلیز اس کو اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کریے گا اور ہو سکے تو اس کو ایک لائک ضرور دے دیجئے گا اسے کافی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں اور اپنے کومنٹس میں اپنی رائے کو ضرور شیئر کریے گا اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کیوریز ہوں تو آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کے سارے کومنٹس کا آنسر کرنے کی پوری کوشش کریں گے پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں till then take care and bye bye